بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل مہنگائی اور معاشی حالات کی وجہ سے اور غربت کی کسرت کی وجہ سے ایک سوال بکسرتی اٹھایا جاتا ہے کہ قربانی کے مد میں لاکھوں کروڑو خرش کرنے کے وجہ اس رقم سے کسی غریب کی مالی مدد کر دی جائے اور یہ بالخصوص جو لبرل قسم کے طبقات ہیں جدید ذہن کے لوگ اس قسم کے لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے یہ غریب کی مدد کر لی جائے جانور زبا کرنے کے بجائے گوشت و پرا سال کھاتے رہتے ہیں قربانی کی تینہ میں نہیں کھایا تو کیا ہوگا یہ سوال کسرت کے ساتھ لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یہ سوال بچن وجوہ درست نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی رضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ دل اضحا کے دن اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل محبوب اور پسندی رہنے کہا وہ غریب کی مدد معاونت ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی عمل جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو محبوب اور پسندی رہنے تو اصل اس کے اندر جانور کا خون بہانہ ہے میرے دوستوں تو جب تک خون نہیں بہائیں گے صرف غریب کی مدد کرنے سے اللہ کا محبوب عمل ہم نہیں کر بائیں گے اور نہیں اللہ کا محبوب بن سکیں ایک ایمان والے کے لئے بس یہی بات کافی ہو جانی چاہیے کہ اللہ کو محبوب کیا ہے دیکھیں ہر عمل سے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے غریب کی مدد سے مقصد صرف تعریف نہیں ہے اس کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اصل اللہ کی رضا اور خوشنودی تو اصل اللہ کی رضا اور خوشنودی جب مقصود ہیں تو اللہ کی رضا تو اسی میں ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو محبوب دوسری بات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضور کے زمانے میں جو غروبت تھی اس کی نظیر زمانے میں بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ غروبت اتنی زیادہ جنہ فقر و فاقہ تھا کہ اس کے بوجود بھی دس سال مدینہ منور میں رہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر سال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غروبانی کا احتوام فرمایا کرتے تھے اور ہر سال مہنڈے خوبصورت مہنڈے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زباکیا کرتے تھے اور پھر غروبانی ایک مستقل عبادت ہے تیسری بات کہ غروبانی ایک مستقل عبادت ہے ایک عبادت کو چھوڑ کر جبکہ اس کا وقت ہو دوسری عبادت میں لگنا یہ درست نہیں جب اللہ جللہ شانوں نے ایک چیز کیلئے ایک وقت تے کر دیا ایک عمل کو تے کر لیا اب کوئی دوسرا کسی اور عمل کی طرف لگ جائے جبکہ اس کا وہ وقت نہیں ہے وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ عمل انداللہ مقبول نہیں ہوگا فرض نماز کا وقت ہے ایک آدمی فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل میں لگ جائے جو انداللہ وہ مقبول نہیں ہیں جبکہ پہلے اس پر لازم ہے کہ فرض نماز پڑھے حج کے دن ہیں حج کے دنوں میں وہ حج کرنے کے بجائے کسی اور عمل میں لگا ہوا ہے وقف عرفہ کے بجائے مینہ میں آغورہ فقرہ کی مند معاملت میں لگا ہوا ہے تو اس سے اس کا حج ادا نہیں ہوگا اور نہیں اس کا یہ عمل انداللہ مقبول ہوگا جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حج کا عمل کرتا حج کا فریضہ انجام دیتا اور چوتھی بات کہ غربانی کا عمل خود ایسا عمل ہے جس میں غربہ کی بڑی مدد معاملت ایسے ایسے غربہ ہیں جن کو پورا پورا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا آپ اس عمل کے جریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں جن سے آپ جانور خریدتے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد معاملت ہو جاتی ہیں لاکھوں لوگ چارے کے کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں اور ابہ فقرہ ان کی مدد ہو جاتی ہیں زبا کے عمل سے وابستہ ہزاروں لوگوں کی مدد معاملت ہو جاتی ہیں گوشت لے جانے والے تھیلیاں بنانے والے اور گوشت تقسیم کرنے والے کٹائی والے اسی طرح چھوڑیاں تیز کرنے والے ٹھوکے اور ترہ ترہ کی یعنی چیزیں آلات زبا بیشنے والے سب غربہ کھال کی مدد میں غربہ کی مدد چربیوں کے ذریعے غربہ کی مدد ترہ ترہ کی چیزوں کے ذریعے لاکھوں غربہ کی مدد ہو رہی ایسے سے غربہ کی جن کا کاروبار ان سے منسلک ہیں اور ان کی مدد اس کے ذریعے ہو جاتی ہے تو یہ کہنا کہ اس کے ذریعے غربہ فقرہ کی مدد نہیں ہوتی اس کے بجائے غریبوں کی مدد معاملت زیادہ بہتر عمل ہے ایک دھوکہ دینے والی اور خطفری بھی پر مبنی عمل ہے بلکہ اس کے بجائے اس چیز کی ترہیب ہو کہ ہم شادی حالوں میں لاکھوں خرش کر جاتے ہیں شادیوں میں سیر سپاٹوں میں اب یہ حالی میں اپنی واقعہ سنا ہوگا کہ ٹائٹین نامی ایک آپ دوست جو ٹائٹینک کو دیکھنے جائے کرتی تھیں اس کا ایک بندے کا کرایا ڈائی لاکھ ڈالر جو پاکستانی ساڑھے سات کروڑوں پہ بنتے ہیں وہ چند گھنٹوں کے سیر سپاٹے کے لیے ساڑھے سات کروڑوں پہ خرش کر دیے جاتے ہیں وہ دوب گیا جس میں پانچ آدمی سوار تھے جس میں دو پاکستانی بھی تھے یعنی دو آدمی پندرہ کروڑوں پہ چند گھنٹوں کے لیے خرش کر رہے ہیں ایسے موقع پر ہمارے لبرل قسم کے طبقات کہوں سو جاتے ہیں اگرچہ ان کے ہلاکت پر ہمیں افسوس ہیں اللہ جللہ شانہو انہیں ایمان والوں کی کامل مغفرت فرمائے لیکن سب جانے کیلئے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پر ہم اس بات کی طرح غیب نہیں کہ ہمارے سرمایہ ہماری رقوم موبائلوں دیگر لغویات اور سیر سپارٹے میں صرف ہونے کے وجہے خورابہ فقراء کی مدد میں صرف ہو ان کی مدد معاملت میں صرف ہو چاہے جائے کہ ہمیں ایک عبادت سے نکال کر اس کو ترک کرنے کی ترقیب دے کر دوسرے عبادت کی طرح ہم لگا رہے ہوں تو اس میں کوئی دانشمنی والی بات نہیں ہر عمل سے مقصد اللہ کے رضا اور خوشنودی ہے تو دیکھنا ہے کہ اس وقت کون سے عمل اللہ کو محبوب ہے تو یاد رکھئے گا کہ عید والے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہی پسند ہے کہ ہم جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں اور اس کا خون بہائیں اللہ صحیح سمجھنا سے فرمائیں صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ محمد و علیہ و صحبہ اشمائی آمین برحمتک آیا الحمد بھر رکھن بھلjm بخش بھگو